السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل لوگ ڈاؤن کا تیسرا جمعہ ہے اس حوالے سے لوگ بار بار میسیجز کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تین جمعہ چھوڑنے کی جو وعید آئی ہے ہمارا تیسرا جمعہ بھی چھوٹے گا تو کیا ہم اس زمرے میں داخل ہوں گے یا نہیں وعید کیا ہے پہلے وہ سن لیجئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد والا شان کیا ہے اللہ پاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تین جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑے جو تین جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا امام ترمزی نے امام ابود داود امام نسائی بن اماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ جو تین جمعہ بلا عذر چھوڑے جو شخص تین جمعہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑے وہ منافق ہے یہ حدیث شریف آپ نے سن لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ فرمایا جو سستی کی وجہ سے تین جمعہ چھوڑے وہ شخص اس کے دل پر اللہ مہر لگا دے گا اور ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص تین جمعہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑے وہ شخص منافق ہے دونوں روایتوں میں دونوں فرمان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شرط لگائی گئی ہے ایک میں سستی کی شرط لگائی گئی ہے اور دوسرے میں عذر بغیر عذر کی شرط لگائی گئی یہ جو روایتیں ہیں یہ دونوں روایتیں بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب اور مفہم اور مقصد یہ ہے کوئی شخص اگر جان بوجھ کر اختیار اور قدرت کے باوجود پاور رکھنے کے باوجود خوشی خوشی جمعہ چھوڑ دیتا ہے اسے منافقین میں لگ دیا جائے گا لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں جنابی والا نہ ہم سستی کی وجہ سے جمعہ چھوڑ رہے ہیں نہ ہی ہم بغیر کسی عذر شریع کی جمعہ چھوڑ رہے ہیں بلکہ ہم تو جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں حکومت پڑھنے نہیں دیتی کیونکہ اس کو وائرس فیل جانے کا اس لوگوں کے اکٹھا ہونے سے وائرس فیل جانے کا اندیشہ ہے اس اندیشے کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ہمیں جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی اس حالت میں کوئی مسلمان جان بوچ کر جمعہ نہیں چھوڑ رہا ہے جو جان بوچ کر چھوڑ رہے ہیں ان کی الگ بات ہے لیکن جناب ہم اور آپ جان بوچ کر جمعہ نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ یہ ہماری مجبوری ہے مجبوری یہ ہے کہ عذر شریع بھی یہاں متعقق ہے اور جنابی والا یہاں ہم بحالت مجبوری میں ہیں اس لئے نہ ہم سستی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں نہ ہم بغیر کسی عذر شریع کے چھوڑ رہے ہیں اور دوسری خاص بات یہ ہم زہر کی نماز پڑ رہے ہیں جمعہ کی جگہ زہر کی نماز پڑ رہے ہیں جمعہ کے لئے جمعہ نہیں ہو سکتے زہر ادا کر سکتے ہیں ہم جمعہ کی جگہ زہر بھی پڑ رہے ہیں اور اپنی سستی کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں اور بغیر کسی عذر کے نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ جناب عذر شریع بھی ہے اور ہماری سستی اس میں نہیں ہے اور ہم جمعہ کی جگہ زہر بھی ادا کر رہے ہیں تو یقینا جن لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کے دل پہ مہر لگائی جائے گی یا انہیں منافقین کے درجے میں رکھا گیا یقینا اس میں اس دور کے جمعہ چھوڑنے والے لوگ نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے اس لیے کہ نہ وہ سستی کی وجہ سے جمعہ چھوڑ رہے ہیں نہ وہ جنابی والا کسی بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ رہے ہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک عذر متحقق ہے اس لیے ہم لوگ ان لوگوں میں گنے نہیں جائیں گے جن کے بارے میں وعید نازل کی گئی لہذا گورنمنٹ کا میڈیکل ٹیم کا ساتھ دیں زور کے نماز گھر پہ پڑھیں پرورتگار سے رو کر یہ دعا کریں باری تعالی ہمارے لیے اپنے گھر کے راستوں کو کھول دیں اور ایسے اسباب اور ایسی سبیل پیدا فرما کہ ہم واپس تیرے گھر میں آ کے سجدہ کر سکیں انشاءاللہ ہم پھر کبھی تیرے گھر کو ویران کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو جلد از جلد مسجدوں میں نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت ہے خاص محصر فرمائے فقط والسلام اللہ تعالی ورسول العالم